بھارتیہ گھروں میں لاؤنگ کافی سہجتہ سے پایا جانے والا مسالوں میں سے ایک شایر ہی کوئی ایسا گھر ہو جس کی رسوئی گھر میں آپ کو لاؤنگ نہ ملتے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ لاؤنگ کا استعمال مسالے کے روپ میں کرتے ہیں کئی جوگوں پر لوگ اپنے موں کا سواد بدلنے کیلئے بھی لاؤنگ کا استعمال کرتے ہیں پر آپ شاید ہی جانتے ہوں گے کہ اس لاؤنگ کے کئی سارے فائدے ہیں آج ہم لاؤنگ کے ساتھ الگ الگ فائدوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ایک بہت بستر چھتر میں کیا جاتا ہے تو انٹی باڈی آپ کی شریر کا انٹی باڈی اپنی شریر سے اگر بنا ہوا ہے تو آپ کے لیے رام بان کا کام کرے گا کسی بھی روک کو ہونے نہیں دے گا ایمنیٹی ڈیبلپ کر لے گا اور یہ لاؤنگ کا سب سے پہلا استعمال اپچ کی سمسیا کو دور کرنے کیلئے کیا جاتا ہے اگر کسی کو اُلٹی ڈیریا ایسی سمسیا ہے تو اس میں لاؤنگ کافی کارگر ثابت ہوتا ہے لاؤنگ انسان کے لیور کو کافی درست رکھتا ہے اور یہ سیردرد سے بھی نجات دلا سکتا ہے لاؤنگ ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو سردی اور جکان سے بھی بچاتا ہے لاؤنگ مانگ یسکو ملٹی پلیئر کا جا سکتا ہے کہ یہ بیکٹریہ کے بیروت میں بھی کارج کرتا ہے بائرس کے بیروت میں کارج کرتا ہے فانگست کے بیروت میں کارج کرتا ہے اس لئے اس کو ملٹی پل مانا جاتا ہے یہ کوئی ایک چیز کے لیے نہیں روگ ہے یہ ایسا چیز نہیں ہیں کہ کسی ایک روگ میں کام کرے گا دوسرے میں نہیں کرے گا یہ شریری potato کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ تاکہ آپ کا شریر خود اس روگ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس میں ایسا کوئی شریع میں جو بھی چیز کی جرورت ہوتی ہے لونگ میں ایسا کوئی چیز ہیاری نہیں ملتا ہے ایک باتہ لینے لونگ اگر نیمیت روپ سے کھایا جائے تو بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بیٹامینز منرلز یا اور کوئی چیز کی جرورت نہیں پڑتی ہے اس میں سارا پوسکت دو ہے اور سارے پوسکت دو سریع کو پرابت ہوتے رہتے ہیں لیکن نیمیت روپ سے کھایا جائے اس کو بریاکز نہیں کیا جائے لاؤنگ کا سب سے اہم فائدہ دانتوں کے درد کو لے کر ہوتا ہے لاؤنگ دانتوں کے درد کو چھٹکیوں میں دور کر دیتا ہے اگر آپ کے سانسوں سے بدبو آتی ہے لاؤنگ سے بہتر کوئی ماؤت فریسنر نہیں ہو سکتا اس کا استعمال سے بلیک ہیڈز سے بھی چھٹکارا مل سکتا ہے جیسے اگر کسی کو موہاں سے اتیادی ہیں تو لاؤنگ کا تیل اس میں کافی کارگر ہوتا ہے لوکل اٹین کے لئے گلسن کشیپ کی ریپورٹ